پاکستان 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 پر ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے آج سیاست سے کہیں دور جا کے آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو سوشل ایکٹیوٹیز ہیں وہ کس طرح جا رہی ہیں پاکستان میں سے بہت سارے مخیر حضرات ہیں جو کہ نہ صرف لاکھ کروڑ بلکہ اربوں روپے کا فنڈ دیتے ہیں بہت سارے اداروں کو بہت ساری امپلائیمنٹ کرتے ہیں وہ حکومتیں ان کو کتنا انٹرٹین کرتی ہیں حکومتیں کتنا ان کو سپورٹ کرتی ہیں چاہے قانونی معاملات ہوں یا گورنمنٹ کے اوفیشل کام ہوں اس پہ بھی بات کریں گے اور بات کریں گے کہ نہ صرف سن اور جتنے پاکستان کے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ کتنی پس ماندگی ہے کتنا ایڈوکیشن کا نظام فعال ہے ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے آج ہمارے ساتھ ایک سماجی شخصیت موجود ہیں بے درے کام کرتے ہیں پاکستان کے لیے ان کا مشن ہے کہ ایڈوکیشن پہ کام کیا جائے سکل پہ کام کیا جائے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے یاکوب بیجی صاحب بہت شکریہ یاکوب صاحب آپ نے ٹائم دیا سر سے پہلے آپ کا فوکس ہے سر ایڈوکیشن پہ بتائیں گے کہ صرف ایڈوکیشن پہ ہی فوکس آپ نے کیوں کیا کرنے کو تو بہت کام ہے میں ان کاموں پہ بھی آتا ہوں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایڈوکیشن شاید اتنے زیادہ انوالب نہیں ہیں اسی وجہ سے ہمارے بجٹ میں بھی بہت ہی کم حصہ رکھا گیا ہے ایڈوکیشن کا لیکن میں ہی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیشن ریڈ کی ہڈی ہے ہماری اور ایڈوکیشن کے علاوہ وکیشنل ٹریننگ اسکل ڈیولپمنٹ وہ بھی ایک بہت اہم جز ہے ہماری ترقی کے لیے تو ہم نومل ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ وکیشنل ایڈوکیشن کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور میرا ایک فوکس یہ بھی ہے کہ میں گرلز ایڈوکیشن پہ زیادہ کام کروں بکاوز ہماری آبادی کا میجر پورشن ایز فیمیل تو اگر ہم ان کو فعل بنائیں اپنے اکنامی کے لیے اپنے مین اسٹریم کے لیے تو ہم بہت فائدے میں ہوں گے دنیا کی قوموں کو آپ دیکھیں ان میں خواتین بہت برچڑ کے حصہ لیتی ہیں میں یہی پہ اسی کو آگے بڑھاؤں گا پیٹی صاحب آپ نے کہا کہ میں خواتین بچیوں کی ایڈوکیشن گرلز کی ایڈوکیشن پہ میں زیادہ فوکس ہے لیکن اویرنس کا فقدان ہے جب رورل ایریاز میں ہم جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے قبائل ہیں کہ جو بچیوں کی پڑھائی کو ممنوع سمجھا جاتا ہے ان کو اسکول بھیجتے ہیں بس میٹرک تک پڑھا لیا یا پانچ بھی تک پڑھا لیا اس سے آگے وہ نہیں پڑھاتے وہ کہتے ہیں جی ماحول نہیں ہے ہم بچیوں کو نہیں پڑھاتے تو اویرنس کا نہیں ہے فقدان دیکھیں تو وہ اویرنس کیسے کریں گے لوگوں کو آپ بیسیکلی یہ باتیں ضرور ہوتی ہیں یہ جنرل باتیں ہیں میرے اپنے ذاتی مشاہدے میں چیزیں ہیں کہ ماں اور باپ دونوں چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں پڑھیں میں نے باپ دیکھے ہیں جو ساتھ ساتھ آٹھا اٹھ میل سائیکل پہ یا پیدل اپنی بچیوں کو لے کے جاتے ہیں اور دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے جب تک ان کی کلاسز ختم نہیں ہوتی انتظار کرتے ہیں بچیوں کو پڑھاتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بچیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے بیسیکلی اپرچونٹیز نہیں ہیں کہ اپٹیواز اسکولز نہیں ہیں جو اسکول ہیں ان میں میاری تعلیم کا فقدان ہے تو اس لیے اگر آپ پروپر طریقے سے چیزیں کریں تو دیفنیٹلی آپ اپنی یوت کو اپنی بچیوں کو بچوں کو ضرور پڑھا سکتے ہیں اچھا یہ کام حکومتوں کے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں کر رہا تو میں کیوں نہیں اگر میں اپنے آپ سے سٹارٹ لوں تو میں معاشرے میں شاید کوئی تبدیلی لاسکتا ہوں اگر میں کروں گا مجھے دیکھ کے چار لوگ اور کریں گے تو آہستہ آہستہ معاشرے میں سدھار کی کیفیت آ سکتی ہے لیکن اگر ہم سب ہی بیٹھ جائیں کہ یار یہ کام تو میرا ہے ہی نہیں تو اگر یہ میرا کام نہیں ہے تو پھر یہ کسی کا کام لیکن یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ حکومتوں کو پریشرائز کریں ان کو بوس کریں ان کو اویر کریں ان کو بتائیں کہ یہاں پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے حکومتوں کے پاس بجٹ ہوتا ہے دیکھیں اس بجٹ میں تعلیم کا حصہ کتنا ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ حکومت کی ترجیحات میں کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں ہم زیادہ سے زیادہ گزارشات پیش کر سکتے ہیں حکومتوں کو پھر حکومت کتنی سنسیر ہے اور کتنا سیریس لیتی ہیں چیزوں کو وہ حکومت پہ منحصر ہے اگر حکومت کام نہیں کر رہی تو کیا ہم اپنی آئندہ نسل کو جاہل اور بیک وڑ چھوڑ دیں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ہمیں انڈیوجیلی آگے بڑھنا ہوگا اور چیزوں میں بدلاؤ لانا پڑے گا اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا دیکھیں حکومت کا کام ہے ہم یہ بات کہہ کے کہ حکومت کا کام ہے ہم سائٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے حکومت کا کام ضرور ہے لیکن کیا حکومت کے پاس اتنی ریسورسز ہیں ریسورسز تو ہیں لیکن کیا اتنی ریسورسز ہیں کافی ریسورسز ہیں جو اس سارے انفرائیسٹرکچر کو درست کر سکتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ناکافی ریسورسز ہیں آج بھی ہمارا سوشیو اکنومک جو سسٹم ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ ہماری انڈیوجیل حکومتوں سے زیادہ مخیر اور زیادہ امیر ہیں ایسا ہی ہے ٹیکس دینے کا کلچر ہمارے پاس نہیں ہے تو لوگ اپنے پیسے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خیرات زکاة آپ دیکھیں ہر آدمی خیرات زکاة میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے تو وہ اسی طرح سے ایڈیوکیشن کے سیکٹر میں بھی کام کرتے ہیں اور کافی مناسب کام ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کام نہیں کر رہی حکومت بھی کام کر رہی اپنے حصے کا لیکن میرا خیال میں حکومت کی ترجیحات مہینی ہے اچھا ہر سپوز آپ چونکہ پورے ہی پاکستان میں وزٹ ہوتا ہوگا رورل ایریاز میں آپ جاتے ہیں کمبل رضائیاں کپڑے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کی افلاہ کا کام کرتے ہیں کمپیر کریں اگر ہم سندھ کو باقی جو پروینس ہیں پاکستان کے باقی صوبے ہیں غربت کہاں آپ نے دیکھی دیکھیں میں زیادہ تر کام جو ہے سندھ اور بلوستان میں کرتا ہوں دونوں صوبے ڈپرائیوڈ ہیں اور کافی حد تک بیک ورڈ ہیں بلوستان کا تو بہت ہی برا حال ہے بلوستان کے اگر آپ اندر علاقوں میں جائیں تو وہاں بھوک افلاس مطلب میں نے لوگ دیکھے ہیں جو میلو پیدل چلتے ہیں ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی اور ایک چروائے سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نے اس سے پوچھا میں نے کتنا بنا لے تو وہ بلوچی تھا اردو نہیں بول سکتا تھا ایک ساتھ دوست تھا اس نے ترجمانی کی تو اس نے کہا کہ جی میں کوئی بارہ سو سے پندرہ سو بنا لیتا تو میں نے کہا یار یہ کیسے گزارہ کرتا ہوگا بارہ سو پندرہ سو روپے اگر مہینے کے گزارہ بناتا ہے تو یہ سوال اس نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں بارہ سو پندرہ سو میں سال کے بناتا ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی ایک کمبے کی کفالت کر رہا ہے اور وہ سو روپے مہینہ کماتا ہے وہ لوگوں کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے وہ روز صبح فجر کے بعد بکریاں لے کے جاتا ہے اثر مغرب کے درمیان بکریاں چھوڑ کے آتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ ہم ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ ہم اسکل سکھائیں اور ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ ہم ایڈوکیشن پہ کام کریں ٹھیک ہے اچھا اسکل کی آپ نے بات کی تو کتنی شہروں میں یا کتنی ابھی میں نے سٹارٹ کیا ہے ہمارا ایک ادارہ ہے تھر ایڈوکیشن الائنس اس کے چیف ایگزیکٹیو پرتاب شوانی صاحب وہ چونکہ مٹھی ہی میں رہتے ہیں تو وہ پورے تھر پارکر میں ان کے وزٹس ہوتے ہیں وہ لوگوں کو جا کے کہیں بکریوں کی صورت میں ہم ہلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ ان کو بکرییاں دیں وہ اس کا دودھ بیچ کے کام کریں یا اپنے گھر میں استعمال کریں اور اس طرح سے جہاں تک اسکل ڈیولپنٹ کا تعلق ہے ہم نے مٹھی میں ایک اوکیشنل سینٹر بنایا ہے اور اس میں تقریباً بائیس چوبیس مشینیں لگائیں اس میں ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اس میں دن میں خواتین آتی اور شام میں اور دوپیر میں مرد ازراتی لڑکے اٹھیں جو سیکھتے ہیں سلائی اور کٹنگ اور اس قسم کی گارمنٹ ریلیٹڈ چیزیں تو کوئی ان سے آپ چارج کرتے ہیں نہیں نہیں ہم کوئی چارج کرتے ہیں ہم بلکل فری آف چارج ان کو دیتے ہیں اور اگر کوئی وہاں سے یہ چاہے کہ میں اپنے گاؤں میں گوٹ میں جا کے دکان کھولوں گا تو اگر وہ وہاں بجلی ہے تو ہم وہی مشین اٹھا کے انہیں دے دیتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو ہم سولر کی اور وہ فیسلیٹی کر کے ان کو دیتے ہیں کہ آپ اپنا روزگار دیکھیں بیسکلی آپ اگر نہیں کریں گے لوگوں کو آپ بھیکاری بنانا چاہتے ہیں دیکھیں تھر کو زیادہ تر لوگوں نے بھوک فلاس کے نام پہ بیچا میں سمجھتا ہوں تھر ایک بہت خوبصورت جگہ دنیا کے فرٹائل ڈیزرٹ میں سے ایک ڈیزرٹ ہے آپ آرش میں جا کے دیکھیں گرینری ایز امیزنگ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ ایک سہرہ میں دوسری چیز جو وہاں ہے ٹوٹل تھر کا لائف سٹاک آل موس نیو نیو زیلینڈ کے برابر ہے جو نیو زیلینڈ کا پورا لائف سٹاک لیکن ہم نے وہاں کوئی کام نہیں کیا اس کو پریزرف کرنے کا کوئی میٹ پروسسنگ یونٹ لگا لیا وہاں اس کے گول کا کوئی کام کریں یہ بڑے پیمانے کے کام اس میں اگر گورنمنٹ ہماری مدد کرے تو ہم ضرور کام کریں گے میرے پاس پروگرامز ہیں ہم نے کافی ساری سجیشنز بنائی ہیں کہ ہم اس میں اورگینک کام کریں تو وہ کام ہو سکتے ہیں نیڈل ورک آلریڈی وہ بہت اچھا کرتے ہیں انفیکٹ نیڈل ورک بلوستان اور سندھ میں اور سردن پنجاب میں بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے کہ لیکن وہاں ڈائریکٹ جو بندہ یہ بندی کام کر رہے ہیں ان کو اس کا بینفٹ نہیں ملتا میڈل منز اتنے آئے ہیں میڈل منز ہے وہ مارکیٹ میں اگر اس نے سو روپے کی چیز کسی سے لیے وہ مارکیٹ میں دو ہزار روپے کی بیچے گا لیکن وہ دو ہزار کا بینفٹ جو ہے وہ وہاں نہیں آرہا میری کوشش یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو جمع کروں ان کا پلیٹ فارم بناوں اور ان کو اس طرح سے کام دوں کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا مقام بنا سکے اور اپنی محنت کا جائز حق میں لے ریلی اپریشیٹ یاکوب پیجی صاحب آپ جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں بغیر کسی مفاد کہ آپ جانی مالی لوگوں کی فلاہ و بہبود میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں لیکن اس طرح کے ویورز رونگ نمبرز بھی بہت ہیں جو کہ لبادہ ہوڑے ہوتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے مجھے بریکہ کا آجا رہا ہے اس کے بعد پیجی صاحب سے پوچھیں گے کہ کہیں آپ کی بھی کوئی ایسے مقاصد ہیں کیا آپ کو آگے پولیٹکس میں آنا ہے یا کوئی حکومت سے کوئی آپ نے کوئی فنڈریزنگ پروگرام آگے سٹارٹ لینا ہے اس طرح شرح جالتے ایک بریک کا کاجر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد موسیقی بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو بسید آگے پڑھاتے ہیں پیچی صاحب بات کر رہے تھے ہم کہ بہت اچھے آپ کام تو کر رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے آپ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اور آپ کی کوئی بڑی کوئی انجیو نہیں ہے کوئی آپ فنڈ کلیکٹ نہیں کرتے لوگوں سے تو جان سکتا ہوں کہ ایک تو ذریعہ معاش آپ کا اور کتنے وسیع پیمانے پر کرتے ہیں آپ کے بھی تو کوئی ایسے مقاصد نہیں ہے نہیں میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے بیسیکلی میں کام کرتا ہوں اپنے دل کی سیٹسفیکشن کے لیے روح کی تسکین کے لیے کہہ لیں مجھے لوگوں کے چہرے پر مسکراہت اچھی لگتی تو مجھے وہ کملائے وے بچوں کے چہرے جو ہیں وہ پسند نہیں میری کوشش ہے کہ میں جس سے بھی ملوں جہاں بھی جاؤں وہاں میں مسکراہت ضرور بکھیر دوں تو ہمارا ملک غربت کی انتہائی نچلی سطح پہ ہے اور جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہ بالکل ہی باٹم پہ ہیں تو وہ جو سیچویشن ہے وہ انتہائی خراب ہے جہاں تک مقصد کا تعلق ہے کہ جی میرے کوئی مقاصد ہیں میرا کوئی مقصد نہیں میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے لوگوں کی کس طرح سے خدمت کر سکتا ہوں اور کس طرح سے میں ان کو امپاور کر سکتا ہوں اچھا آپ کا تھر کیونکہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کا زیادہ جانا ہوتا ہے اور تھر کو آپ نے بڑا تعریفوں سے نوازا اور اس کے لائق بھی ہے جہاں بالکل کتنی محبت ملتی ہے آپ کو سندھ کی لوگوں میں جب آپ جاتے ہیں آپ ان رورل ایریاں ان کے گاؤں کچھے گوٹوں میں آپ جاتے ہیں رات کو بھی سٹے کرتے ہیں وہاں میں رات کو بھی سٹے کرتے ہیں تو کبھی کوئی چھینہ چھپٹی کوئی ڈکیٹی نہیں 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 نوٹ اٹھال میں آہ ویسے تو الحمدللہ میں رات کو دو بجے کوئیٹہ کے لئے بھی نکل جاتا ہوں لیکن بلوستان کے بہت ہی ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک ایریا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے تھر کا تھر میں جو ہے وہ کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے اچھا اور تھر ایک اتنی خوبصورت جگہ ہے میرے خیال میں وہ زمین پر ایسی جگہ بہت اشار نادر ہوں گی جہاں انٹرفیت ہارمنی اتنی زیادہ ہے وہاں آبادی کی کسرت ہندووں کی ہیں اور سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں لیکن آپ ڈفرنشیٹ نہیں کر سکتے آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے ان کی ہولے کی تہوار میں ہوں گے وہ دیوالی میں ہوں گے آپ ہندووں کو دیکھیں گے وہ ہماری عید میں ہوں گے وہ ہمارے غموں میں شامل ہوتے ہیں آپ وہاں دیکھیں وہاں ہندو ذاکر ہیں ہندو وہاں زلجنہ کا جلوس نکالتے ہیں ہندو وہاں سبیلیں کرتے ہیں ہندو وہاں ماتم تک کرتے ہیں اچھا تو وہ ہمارے غموں میں اس طرح سے شریک ہیں اور میں نے کوئی نفرت نہیں دیکھی ہندو مسلم کوئی ڈیوائیڈ نہیں دیکھی اچھا کچھ کچھ حضرات جو اسی مذہب اور اسلامی کارڈ استعمال کرتے ہیں جو معاشرے میں نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے جس طرح کہ آپ باتیں کر رہے ہیں تو کوئی تفریق نہیں ہیں تمام مذہب اپنی عبادتوں میں اور دین اسلام بھی رواداری کا درست دیتا ہے جی ہاں بالکل دیکھیں وہاں اس قسم کوئی کونسپٹی نہیں ہے آپ نے نماز پڑھنی آپ نماز پڑھیں آپ نے نہیں پڑھنی آپ نہ پڑھیں جیسے پورا پاہستان میں لیکن اب انفورچنٹلی تھرکول کا جب سے پروجیکٹ شروع ہوا ہے تو انفلکس باہر کے لوگوں کا زیادہ ہوگی ہے باہر کے لوگوں کے انفلکس کی وجہ سے اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو پرسیپشن ہے جو لوگ وہاں نیٹیو ہیں ان کا تو سبوں کو جانتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں ان کی محبتیں اپنے ساتھ ہیں لیکن پرسیپشن ہے کہ ہندو مینز انڈیا دشمن ایسا نہیں ہے تو ہمارے جو مسلمان دوست ہیں وہ وہاں جو کمفٹیبل نہیں ہیں بھارت کے لیے بھی یہ لمحے فکری ہے کہ ہمارے ہاں اتنی محبتیں ہیں کہ ہمارے ہاں رواداری ہے ہمارے ہاں تو سب کی عبادتیں آزاد ہیں یہاں پر تو لسانیت نہیں ہے کوئی لسانیت نہیں ہے کوئی لسانیت بالکل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی محبت سے ہندو مسلم رہتے ہیں وہ ایک مثالی وہ ہے میں تو چاہوں گا کہ آپ جائیں پروگرام کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے مسلمانوں نے ان کے مندروں کی تذین اور آرائش کی ہے اور کس طرح سے ان کے مندروں کی حفاظت کرتے ہیں مطلب آپ دیکھیں گے اب لیکن برے لوگ شرپسند لوگ ہر جگہ آ جاتے ہیں تو وہ جا کے کہیں جو ہے بے حرمتی ان کے شر پھیلا دیا اس سے کچھ وہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہندو مسلم منافرت نہیں ہوتی وہ انڈرسٹینڈ کہ یہ کسی باہر آدمی باہر کے آدمی کا کام ہے اور وہ مسلمان بھی ان کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کیا کس نے اتنی یونیٹی ہے کہ یہ ہم تو نہیں کر سکتے یہ ہم نہیں کر سکتے یہ کوئی باہر کا کوئی شرپسند ہے تو یہ چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی چیز آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایڈوکیشن اور اسکل پر کام کر رہے ہیں لیکن تھرکی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو ایک آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو کیمپین کہیں یا حقیقت پر مبنی کہیں کہ وہاں مائیں جو بچے پیدا کرتی ہیں ان کو اشیاء خردنوش کی کمی کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں پر کھانے پینے کی قلت ہے ہیلتھ فیسلیٹی کے بارے میں بڑے ابحام ہیں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ملنیٹریشن کا پرابلم ہے میں وہی کہہ رہا ہوں ہم تھرک کو ٹارگٹ کر کے تھرکی غربت کو اور ملنیٹریشن کو بیشتے ہیں ہم نے تھرکا کونسپٹ یہ بنایا ہے کہ آپ سومالیا میں یا ایسی کسی جگہ جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب تھر جائیں تو تھرکی فضا میں محبت ہے تھرکے لوگوں میں محبت ہے آپ اگر وہاں اس کے پاس کھانے کو آدھی روٹی ہوگی وہ آپ کو پیش کر دے گا کہ آپ جو ہیں وہ مہمانیں آپ کھائیں اسی طرح مجھے ایک بلوستان کا واقعہ یاد آئی ہے میں گیا تھا زیارت تو زیارت سے لورالائی کی طرف ہرنائی کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں میں رکا اور بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے ایک چٹان پر تو وہاں سے دو تین بچے گزرے بچے چھوٹے مطلب دس سال بارہ سال وہ آئے میرے پاس ان کے پاس سیف تھے انہوں نے سیف دیا مجھے میں نے ان کو کہا کھانا کھاؤ میں نے سیف کی پیسے دینے کی کوشش کی ان کا مہمان نہیں نہیں اب آپ سوچیں دس بارہ سال کے بچوں نے دس سال بارہ سال کے بچے نے مجھ سے پیسہ لے ہی نہیں مطلب وہ اور اس سے پہلے جو غربت کا علمہ بتا چکے ہیں ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی تربیت ایسی ہے یہ تربیت ہے آپ دیکھیں میں نے زبردستی نوٹ اس کی جیب میں ڈالا رونے لگا اور اس نے واپس رکھ دیا آپ دیکھیں یہ ہے ہمارا کلچہ یہ کیوں نہیں پرموٹ ہوتا آپ پرموٹ کر رہے ہیں کہ جی بلوچی جاہل ہے سندھی جاہل ہے پتھان جاہل ہے پنجابی جاہل ہے نہیں ہے جاہل تربیت دیکھیں ایڈوکیشن کی کمی ایک الگ طرح کی جاہلت تربیت اور اقدار آپ کے وہ ایک الگ طرح کی تربیت تو آپ اس کو اس سے کبھی میکس اپ نہیں کر سکتے ہم ایک بہت اچھی قوم ہے اس میں جب آپ تھر کی بات کر رہے تھے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کام آپ کر رہے ہیں کسی سیاسی شخصیت نے آکے یا تو روڑے اڑکائے ہو یا کہ مزید آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا گیا ہو اس کی تعریف کی گئی ہو اور مزید آپ کو فیسلیٹیٹ کیا گیا ہو دیکھیں میں مٹھی میں ڈاکٹر ملانی صاحب اور ان کا بچیجہ ہے سوشل ملانی میں جو بھی کام کرتا ہوں ہم وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ خود بھی بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں وہاں آپ جائیں اور دیکھیں تو ہر جگہ وہ موجود ہوتے ہیں غمی ہو خوشی ہو وہ اپنی مسروفیات ترک کر کے وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے وہاں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور جو لوگ بھی ان کے لوگوں کی مدد کرنے آتے ہیں میں تو اب اپنے آپ کو تھر کے باہر کا آدمی سمجھتا ہی نہیں ہوں میں تو اپنے آپ کو بھی تھری سمجھتا ہوں کہ میرا اتنا آنا جانا ہے پھر میں ان لوگوں کی غم میں خوشی میں ابھی وہاں بہت شادیاں تھی میرے خیال میں میں ایوری سیکنڈ ویک اور ایوری ویک جو ہے ویکنڈ پہ میں وہاں شادیوں میں تھا تو اتنی محبت ہوتی ہے اتنی محبت ہوتی ہے کہ آپ کوئی شرمندگی ہوتی ہے اگر آپ نہ پہنچیں گے میں یہاں سگرشتہ داروں کی شادیوں میں نہیں جاتا اجتماعی شادیاں اجتماعی شادیاں نہیں ہوتی وہاں چونکہ ہندو زیادہ ہیں تو وہ کنڈلی اور مورت کا چکر ہوتا ہے وہاں ایک ایک دن میں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ شادیاں ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ ہوتی ہیں لیکن اب اتنی جگہوں پہ شادیاں ہیں آپ ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے وہ مورت دیکھے جو ان کو اس پر دیر ریلیجن اس طرح سے دیکھے تو جو دن ان کا خاص ہوگا تو اسی دن سب شادیاں ہو رہی ہیں نہیں وہ کنڈلی ملے گی اور آپ کا مورت ہوگا کہ آپ نے فلا دن اتنے بجے شادی ہونی ہیں آپ پھیرے ہونے ہیں تو وہ اس طرح سے ہوگا تو بڑا انٹرسنگ ہوگا جی ہاں بڑا انٹرسنگ ہوگا اور بڑا کلچرلی بڑا کلچرلی آپ ان کے کپڑے دیکھیں ان کا جو ٹریڈیشنل سانگ ہیں اور چیزیں لے کے آتے ہیں بڑا اچھا میں بھی آپ سے تشویر کروں گا کہ ابھی میں لازش شادی میں نے اٹینڈ کی انہوں نے وہ پگڑی اگری پینائی اور سارا میں جاتا ہوں فیملی کے ساتھ اکثر شادیوں میں بھی فیملی کو لے کے جاتا ہوں اچھا حکومتوں کو تنقید کریں گے کہ جس طرح پروگرام سے پہلے بھی اس پر بات ہو رہی تھی کہ ہر کوئی اپنے حصے کا کام کر تو رہا ہے لیکن اسپیڈ کا فرق ہے ایک ویل کا بھی فوقدان دیکھا گیا ہے کہ لیٹس سپوز ایک کام دس سال میں ہو سکتا تھا ہم نے اس پر پجاس سال لگا دیا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کنسسٹنسی ہماری حکومتوں میں بھی نہیں اور ہمارے کچھ کام اس طرح کے ہیں کہ اگر اے نے کام اچھا کیا ہے تو بی نے آ کے اس میں ضرور کیڑے نکالنے ہیں وہ آپ شیلف کر دیں پروگرام اور میں نئی تختی لگا کے نیا کام اپنا شروع کروں گا تو میں زیادہ بہتر کام کر رہا ہوں یہ چیز اگر ختم ہو جائے تو ہماری کنسسٹنسی بہتر ہو جائے گی تنقید تو میں کیا کروں گا یہ روشن کی طرح آیا ہے چیز کون کیا کام کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا تنقید میرا گو کہ کسی شیاسی پارٹی سے واپستگی نہیں ہے لیکن طرف ہمارے کام کر رہا اگر ختم ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ صندوق کو دیکھیں بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ہم بھی بہت لانتاان کرتے ہیں کہ یہ نہیں کیا گوست اسکول ہے لیکن جو اچھی چیزیں ہیں اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے آپ گھنبت کا انسٹیٹوٹ دیکھیں جہاں آپ لیور ٹرانسپلانٹ کر آ رہے ہیں فری آف کال میرے خیال میں دنیا میں ایسی بہت کم انسٹیوٹ ہوئی ہیں تو یہ ایک بہت کمنڈبل چیز ہے جس کی ہمیں تعریف ضرور کرنی ہے جس طرح چونکہ آج سپیشل پروگرام ہم نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا اکثر یہاں پر پولٹیشن حضرات بیٹھتے ہیں تو جب آپ نے گمبرٹ انسٹیوٹ کی بات کی تو مجھے یاد آگئے ایک پی ٹی آئی کے صاحب تھے تو انہوں نے تنقید کی کہ آپ ہر بار گمبرٹ گمبرٹ کیوں لے آتے ہیں کوئی آپ کوئی انوخہ کام تو نہیں کر رہے کوئی آپ اپنے پیسوں سے تو نہیں کر رہے لیکن سیاسی بینیفٹ سے ہٹ کر کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ملک کے لیے عوام کے لیے کام کر رہی ہے تو کم از کم از پر اپریشیٹ کرنا چاہیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کو جو بھی اچھی چیزیں دیکھیں پھر کنٹروورشل ہو جائے گی بات لیکن کیا سندھ سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کیا شوقت خانم شوقت خانم کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ نے تو شوقت خانم کی وجہ سے وزیراعظم بنا دیا آپ نے پی ٹی آئی میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح کی کوئی پولٹیکل گفتگو کروں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو کام ہیں آپ اپریشیٹ کریں ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر بولان میڈیکل کالیج بنا ہے کوئٹہ میں تو یہ کسی ایک گورنمنٹ کا کام نہیں یہ ہمارا فرض ہے ایز گورنمنٹ یہ ہمارا فرض ہے اور کیوں ایک شوقت خانم اسپتال کیوں نہیں اور شوقت خانم جیسے ہسپیل گورنمنٹس بنائیں انڈیویجلز کیوں بنائیں گمبت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ گمبت ایک رول موڈل ہے ٹھیک ہے ایٹ اس نوٹ اونلی گمبت آپ جنہ ہسپیل چلے جائیں یہاں اتنے کام ہو رہے ہیں جس کو لائم لائٹ میں ہی نہیں لیا جاتا سوٹ میں کام ہو رہے ہیں آپ میں انٹیریر مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں آپ دیکھیں کڈنی سینٹرز بنے ہوئے ہیں کام ہو رہا ہے وسائل کا مسئلہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ وفاق کے پاس کیا وسائل ہیں پروونس کے پاس کیا وسائل ہیں وفاق کیا کر رہا ہے پروونس کیا کر رہے ہیں بینگ اپ کراچی اسٹ ہیں آپ کراچی کے سپیزن ہیں اور پھر جب آپ سندھ کے شہروں میں گھومتے ہیں جاتے ہیں ان کے ٹرڈیشن ان کے کلچر ان کی شادیوں میں شریک ہوتے ہیں سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے اور اس سندھ کے لیے کیا ایک جملہ ہو چونکہ ویسے تو ہمارے تمام ہی جسوبے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ محبت ہمیں عیسی مہمان نوازی ملتی ہے سندھ کو اگر آپ چند جملوں میں لیبریٹ کریں سب سے پہلے تو میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ کراچی آئیٹ ہیں اور سندھ میں جاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کراچی اس سندھ ایسا یہ ہے ٹھیک ہے تو میں اس کا بہت بڑا مخالف ہوں کہ آپ کراچی کو سندھ سے الگ کریں کراچی اس سندھ سندھ اس کراچی بلکڑا ایسا یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری فیملی یہ میرے بڑے جو ہیں ہوں مائگریٹ کر کے آئے اور ہم یہاں رہتے ہیں بٹ آئیم آ بون سندھی بکوز میں کراچی میں پیدا ہوں سندھ میں پیدا ہوں سندھ میں پیدا ہوں تو مجھے جو ہمارے سندھ کے دوسرے شہر یا گاؤں ہیں ان کے کلچر میں اور کراچی کے کلچر میں فرق بہت ہے کراچی ایک میٹرپولس ہے اور جو دوسرے شہر ہیں وہ اتنے ترقی آفتہ نہیں ہیں تو فرق تو ہے لیکن اگر آپ سندھ کی بات کریں سندھ کو سوفیوں کی سر دیکھیں سوفیوں کی سرزمین ہے جب ہی تو سندھی جو ہیں وہ کوئی بھیدباؤں نہیں رکھتا سندھی بہت محبت کرتا ہے سندھی نے اپنے بازو کھول کے اور مہاجرین جو وہاں سے آئے ہیں انڈیا سے یا آج بھی مطلب اگر اس وقت کے لوگوں کو ہم مہاجر کہتے ہیں تو میں تو آج بھی جو ہمارے پتھان بھائی یا دیگر جو بستی ہیں بستیاں ہیں وہ ساری مہاجرین ہیں ٹھیک ہے تو آئے وڈ سجیسٹ کہ ہمیں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے ہم مہاجر نہیں ہیں مہاجر کی تو کوئی زمین ہی نہیں ہوتی دیکھیں ہم سندھ واسی ہیں ہم ہم سندھ میں رہتے ہیں تو ہم سب سندھی ہیں اگر ہم ہمارا بیسک میں ایک جگہ کہیں بات کر رہا تھا میں نے کہا دیکھیں اس میں آپ اردو بولنے والوں کو یا سندھی بولنے والوں کو الگ نہ کریں یہ اتنا ہی سندھی بولنے والوں کا بھی قصور ہے جتنا اردو بولنے والوں کو قصور ہے کہ آپ نے انٹر کمینل میریجز نہیں کی ہم آپ نے سندھی بننے کی کوشش ہی نہیں کی ہم ہم یہی یو پی سی پی اور دوسرے دنیا کے جگہوں سے لوگ آئے ہم اور پنجاب میں بھی بسیں بلکل ہا سیئے اور پختونخواہ میں بھی بسیں آپ ان لوگوں میں اور وہاں کے نیٹیوز میں فرق ہی نہیں تلاش کر سکتے بلکل ایسے یہ وہ ایڈجس ہو گئے وہ ایڈجس ہو گئے ہم ایڈجس نہیں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنی ایک الگ شناخت بنانے کی کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری غلطی تھی یہ نہیں کرنا ہے کیا پیغام دیں گے میسیج کیا دیں گے نوجوانوں کو ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں کیسے اپنا وہ کردار ادا کریں میرا ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ ہمیں بے تہاشا محنت کرنی ہے اور ہماری تو حدیث بھی ہے اور ہمارا اسلام بھی یہ اسے کہاتا ہے اکرا پہلا لفظ قرآن کا جو اترا وہ بھی پڑھنے پہ ہے بلکل ایسا ہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے تعلیم علم صرف کتابیں نہیں ہیں علم ہر وہ چیز جو آپ کو ایک بہتر انسان بناتی ہے وہ علم ہے میرے خیال میں ہمیں ہر قسم کا علم سیکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی وقف کرنی چاہیے بہتر سے بہتر انسان ہوں بہت اچھی بات کی یاکوپیجی صاحب نے کہ سب سے پہلے ہم نے انسان بننا ہے جب ہم انسان اچھے ہوں گے تو ہم پھر مسلمان بھی اچھے ہوں گے ہم پھر ہندو بھی اچھے ہوں گے تو انسانیت کا درس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا اور اسی انسانیت کے خدمت سے سرشار ہے یہ پاکستان سی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاہد و آباد رہ ساتھ جتا سین کو اجازت دیجئے ملک شاہد و آباد رہی